نریندر موڈی کی سرکار نے جو اس دیس کی ریڑ کی ہڈی ہے small and medium industry جو اس دیس کو روزگار دیتی ہے اس ریڑ کی ہڈی کو انہوں نے توڑ دیا one rank one pension کی بات کرتے تھے اب نو رینگ نو پنس ہزار کلومیٹر میں زیادہ زمین چائنہ کی سینہ میں ہم سے دینی ہے یہ سچائی ہے ہندوستان کی سرکار نے سکتے ہیں اور جو ہمارے یوہ روز صبح ہر روز صبح دوڑتے ہیں آرمی میں نیوی میں ائر فورس میں فورس میں بھرتی ہونے کے لئے دوڑتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پردھان منتری نے اس دیس کی ریڑ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے اور یہ دیش اپنے یوہوں کو اب روزگار نہیں دے پائے گا چاہے سرکار کچھ بھی کر لے یہ دیش اب اپنے یوہوں کو روزگار نہیں دے پائے گا دو تین بڑے اُدیوگ پتیوں کو نریندر موڈی جی نے دیش پکڑا دیا ہے یہ دو تین اُدیوگ پتی دیش کو روزگار نہیں دلوا سکتے ہیں اور اب جو آخری راستہ تھا یوہوں کے لیے جو آخری راستہ تھا دیش بھکتی کا آرمی کا فورسز کا اس راستے کو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے ون رینک ون پینشن کی بات کرتے تھے اب نو رینک نو پینشن اب آپ دوڑو صبح صبح دوڑو آرمی میں بھڑتی ہو اور پھر گھر جاؤں اور یاد رکھنا جب آپ گھر جاؤں گے میں گیارنٹی کر کے کہنا ہوں جب آپ گھر جاؤں گے آرمی کے بعد گھر جاؤں گے آپ کو کوئی روزگار نہیں ملنے والا ہے کوئی روزگار نہیں ملنے والا ہے دوسری طرف آج چائنہ کی سینہ ہندوستان کی دھرتی میں بیٹھی ہوئی ہے ہزار کلومیٹر ہرار سکوئر کلومیٹر سے زیادہ زمین چائنہ کی سینہ نے ہم سے چھینی ہے یہ سچائی ہے اس بات کو ہندوستان کی سرکار نے ایکسپ کیا ہے سینہ کو مضبوط کرنا چاہیے اور سرکار سینہ کو کمزور کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ آئے گا جب یود ہوگا تب اس کا نتیجہ آئے گا اور میں یاد رکھیں جو بات بول رہا ہوں جب یود آئے گا ہماری جو آرمی ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں یہ لوگ دیش کا نقصان ہوگا اور یہ لوگ اپنے آپ کو نیشنلیس کہتے ہیں تو یہی کا ماملہ چھوٹا جو ماملہ ہے چھوڑیے سب سے ضروری ماملہ سب سے ضروری بات یہ جو ہمارے یوان ہیں جو ہر روز یہ دیش بھکتی کے ایک چھن ہے ہر پردیش میں یہ صبح چار بجے دوڑتے ہیں ان کے بھوشت کی رکشہ کرنا ہمارا کام ہے ہمارا فرض یہ ہمیں کرنا ہے اور ہم نے کہا ہے دیکھئے کسانوں کے بارے میں میں نے کہا تھا موڈی جی کو یہ بل واپس لینے پڑیں گے کہا تھا نا میں نے لیا نا واپس اب کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے نریندر موڈی جی کو یہ جو نیا اگنی پت کا سکیم ہے اس کو واپس لینے پڑے گا موسیقی